اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو کا کرائمز کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے ہر ملک میں ہی ہوتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو مافیا کے لحاظ سے بہت ہی خطرناک ہیں ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے ٹینجرس مافیا کنٹریز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن اٹلی دوستو اٹلی ایک ایسا ملک ہے جو جرائم کی اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے سمپل الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے لارجسٹ کریمنل سکیل آرگنائزیشنز میں سے اٹلی کا نام سب سے ٹاپ پر آتا ہے اٹلین مافیا دنیا کے سب سے خطرناک کریمنلز میں سے ایک مانے جاتے ہیں یہ لوگ نہ صرف اٹلی کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت ہی فیمس ہیں ان کے کریمنل ایریاز میں کوسٹا نوسا کم مورا اور کولمبیا وغیرہ جیسے ملک شامل ہیں ایونکہ اگر کوسٹا نوسٹا کی بات کی جائے تو یہ کافی عرصے تک اٹلی کے سب سے بڑے مافیاس کا ٹھکانہ بھی رہا چکا ہے آج کل یہ مافیا زیادہ تر ساؤتھ اٹلی میں ایکٹیو ہے یہ لوگ ڈرگ ڈیلنگ، مرڈر، سمگلنگ، اللیگل گیمبلنگ، منی لانگرنگ اور کیڈ نیپنگ وغیرہ جیسے کرائیم میں ملوث ہیں یہ کریمنلز سریام جرم کرتے ہیں اور ایونکہ اٹلی کی گورنمنٹ بھی ان کا کشنے یہ بگاڑ سکتی آپ کو جانکہ حرانگی ہوگی کہ یہ گینگسٹرز ان جرائم سے سالانہ تیرہ بلین ڈالر سے بھی زیادہ پیسہ جینریٹ کرتے ہیں اٹلی سے زیادہ خطرناک کریمنل کنٹری شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہوگا رشیا دوستو یہ باتوں آپ سب جانتے ہوں گے کہ رشیا ایک بہت ہی سٹرانگ، پاورفل اور ڈیویلپ کنٹری ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جرم کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کے کون سے نمبر پر آتا ہے آپ کو جانکہ حرانگی ہوگی کہ رشیا کریمنلزم کے لحاظ سے اس وقت دنیا کے چٹے نمبر پر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر چاہے وہ کسی کی جان لینا ہی کیوں نہ ہو رشیاں مافیا کا شمار دنیا کے سب سے ڈینجرس مافیاز میں کیا جاتا ہے یہ لوگ زیادہ تر یورپ کے اندر پہلے ہوئے ہیں ویل رشیاں مافیا کے میمبرز کی ٹوٹل تعداد دو لاکھ پچاس ہزار سے بھی زیادہ ہے جو کہ پچاس سے زیادہ ممالک میں کریمنل ایکٹیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کا سب سے مین بزنس ہیومن ٹرافیکنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سے غیر قانونی کام کرتے ہیں جیسا کہ ڈرگ ٹرافیکنگ مرڈر روبری اور تشدد وغیرہ آپ کو چاہنکہ حیران کی ہوگی کہ ان گینگسٹرز کا صرف ایک گروپ ایک سال کے اندر گیارہ بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ illegal money generate کرتا ہے ویل رشیاں مافیا کے لوگ کسی جلاد سے کم نہیں ہوتے ترکی دوستو کر ترکی کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے سب سے powerful اور strongest countries میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک نہ صرف معاشی اور اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہے بلکہ جرم کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کے سب سے خطرناک مافیا countries میں سے ایک مانا جاتا ہے ترکیش مافیا کا شمار دنیا کے سب سے dangerous مافیاز میں کیا جاتا ہے ترکی میں ایک یا دو نہیں بلکہ کئی مافیا families موجود ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں ان میں سے زیادہ درگز اور عام trafficking کا کام کرتی ہیں آپ کو جانا کا حیرانگی ہوگی کہ ترکیش گینگ اتنے powerful ہیں کہ وہ نہ صرف پورے middle east بلکہ یورپ میں بھی illegal کام کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جرمنی اور سویزلینڈ میں تو ان مافیاز کی پوری پوری branches موجود ہیں یہاں ان کا مین کام drug smuggling کرنا ہوتا ہے ان اس illegal کاروبار سے بہت زیادہ پیسہ حاصل ہوتا ہے اگر صرف heroin کی ہی بات کی جائے تو یہ مافیا یورپ میں جو heroin smuggle کرتا ہے اس سے یہ ایک دن کے اندر 20 ملین ڈالر کماتے ہیں اس کے علاوہ جن ممالک میں wars وغیرہ چل رہی ہوں یہ انہیں غیر قانونی طور پر اسلاح بھی بیچتے ہیں جن سے انہیں سالانہ 5 ملین ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ترکیش گینگسٹرز کو آج تک کوئی نہیں پکڑ پایا یہ واقعی میں دنیا کے سب سے genius criminals میں سے ایک ہیں امریکہ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو ہر لحاظ سے آگے رہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جتنا یہ ملک اپنے آپ کو develop سمجھتا ہے اس میں crime ratio بھی اتنی ہی زیادہ ہے امریکن مافیا کا آغاز سب سے پہلے نیو یورک سٹی میں ہوا تھا اور اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو اس ملک میں چھے بڑی مافیا قبیلیں موجود ہیں ان میں گیمبینو فیملی کولومبو فیملی اور بنینو فیملی سب سے ٹاپ پر ہیں یہ تمام مافیاز شکاگو ڈیٹرائیڈ نیو اورلینز اور نیو یورک میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ فیلیڈوفیا باسٹن اور لاس ویگس میں بھی ان کی میمبرز پھیلے ہوئے ہیں ان کا مین کاروبار ڈرگ کی ٹرانسپورٹیشن کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ راوبری مرڈر کانٹریکٹ کلنگ منی لانڈرنگ کیڈنیپنگ اور اس طرح کے دوسری جرائے میں ملوث ہیں آپ کو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ ان گینکسٹرز کی تعداد دنیا کے باقی تمام ممالک کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے امریکہ میں ٹوٹل تین ہزار بڑے گینکسٹرز موجود ہیں لیکن پھر بھی یہ سالانہ بیز بلینڈ ڈالرز جنریٹ کرتے ہیں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ انڈرورنڈ کی دنیا میں امریکہ کا نام تیسرے نمبر پر آتا ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرائم بہت زیادہ ہے جاپان دوستو ویسے تو جاپان دنیا کے سب سے ڈیویلپ اور رچ کنٹریز میں سے ایک ہے لیکن آپ کو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ یہ جرم کے لحاظ سے بھی کسی سے کم نہیں ہے اگر جاپان کے مافیاس کی بات کی جائے تو ان میں یاکوزا کا نام سب سے ٹوپ پر آتا ہے یہ جاپان کی سب سے خطرناک مافیا فیملی ہے اس کا تعلق جاپان کے سب سے بڑے مافیا کے قبیلے سے ہے یہ نہ صرف جاپان بلکہ دنیا کا سب سے خطرناک مافیا گینگ مانا جاتا ہے ان کی مین ایکٹیوٹی ڈرگ ڈیلنگ گیمبلنگ اور میجر کرائم کرنا ہوتی ہے آپ کو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ یہ گینگ پچاسی ہزار میمبرز پر مشتمل ہے جو کہ جاپان کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کوریا اور یو ایس میں بھی پھیلے ہوئے ہیں یہ لوگ بغیر کسی روک ٹوکے ڈرگ کی سمگلنگ اور تمام غیر قانونی کام کرتے ہیں ایون کی انہوں نے جاپان سمید دوسرے کئی ممالکی انٹیلیجنس اجنسیز اور پولیس کو بھی اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے جس سے انہیں پکڑنا تو دور کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یاکوزا مافیا کے صرف تین ہزار میمبرز ایک سال میں آٹھ بلین سے بھی زیادہ اللیگل پیسہ جنریٹ کرتے ہیں یہ ریلی انبلویبل ہے برازیل دوستو اگر برازیل کی بات کی جائے تو یہ دنیا کی سب سے سٹرونگسٹ مافیا کنٹریز میں سے ایک مانا جاتا ہے برازیلین مافیا کا شمار انڈر ورڈ کے سب سے بڑے مافیا قبیلوں میں کیا جاتا ہے یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ کبھی بھی کہیں پر بھی ٹیروریزم پھیلا سکتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگار سکتا ایون کے ملک کے بڑے بڑے پولیٹیشن اور انویسٹیگیشن اجنسیز بھی ان کی مٹھی میں ہیں برازیلین مافیا کا سب سے مین پیزنس ڈرگ ڈیلنگ کرنا ہوتا ہے ویسے تو یہ لوگ دنیا کے بہت سے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں پر یہ ڈرگ کی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں لیکن برازیل کے سب سے ڈنجرس گینگسٹرز اس کے عام سیٹیزنز ہیں یہ لوگ پانچ سے چھے ممبرز کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور مل کر کرائمز کرتے ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ برازیل کے اندر ان کرمینلز کی زیادات پانچ ملین سے بھی زیادہ ہے ان کا کام چوری ڈکیتی کیڈنیپنگ ڈرگ ڈیلنگ اور کونٹریکٹ کلنگ جیسے جرائم کرنا ہوتا ہے ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کرمینلز زیادہ تر اپنے ملک میں ہی کرائم کرتے ہیں ایون کہ یہ ڈرگ بھی برازیل کے اندر ہی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور بعد میں دوسرے ممبرز ان ڈرگز کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پر یہ لوگ اپنے ملک میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں برازیلین مافیا کے گروپز سرڈ ڈرگ ڈیلنگ سے ہی سالانہ دس بلین ڈالر سے بھی زیادہ امونٹ این کرتے ہیں کرائم کے لئے ہاتھ سے یہ ملک ریلی بہت ڈینجرس ہے کولمبیا دوسرے ویسے تو کرائم اور کریمنلز دنیا کے ہر ملک میں ہی پائے جاتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس کام میں کافی آگے نکل چکے ہیں کولمبیا بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے اس ملک میں دنیا کے سب سے بڑے اور سٹرونگسٹ مافیا گروپ کا بصیرہ ہے جس کی ممبرز دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں یہ ایک بہت ہی خطرناک مافیا ارگنائزیشن ہے آپ کو جانکہ حیران کی ہوگی کہ کولمبیا مافیا نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہر طرف ان کی دہشت پھیلی ہوئی ہے ان کا کاروبار کوکین کو ڈیل کرنا ہے یہ مافیا خود کوکین پروڈیوز کرتا ہے اور پھر پوری دنیا میں اس کی ٹریڈنگ کرتا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ امریکہ میں اسی فیصد کوکین کی سپلائے کولمبیا مافیا کی دھرو ہوتی ہے انہیں دنیا کے لارجسٹ ڈرگ ٹریڈرز کہا جاتا ہے یہ گینگسٹر دنیا کے کسی لوگ کو فالو نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے ڈڑھتا ہے کیونکہ اپنے پیسے اور پاور کی مدد سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں ایون کہ یہ لوگ ان ممالک میں بھی کوکین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں جہاں پر ان کی سمگلنگ آل موسٹ ایمپوسیبل ہے اگر کولمبیا مافیا کی ٹوٹل انکم کی باعت کی جائے تو یہ سالانہ پینتیس بلین ڈالر جینریٹ کرتے ہیں تو دوستو آج کے لیے پس اتنا ای امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیوی پی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ